بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مرزا غلام احمد کا دیانی ملعون کا شمار تاریخ انسانیت کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو بلا شک و شبہ شیطان کے ساتھ جہنم واصل ہوں گے اکثر لوگ اس کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کی وجہ سے وہ قذاب و ملعون ٹھہرا نہ صرف یہ خود بلکہ اس کے پہروکار بھی مستحق نار ہیں جب تک کہ اس کے پھیلائے ہوئے غلیظ اقائد کو سچے دل سے چھوڑ کر توبہ نہیں کر لیتے رہی بات اس کی عملی زندگی کی تو اس کی ساری زندگی غلازت کے ایک دھیر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں اس کے دعویٰ نبوت کا قذب تو ایک طرف اس کی زندگی کے سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو اس کی کم اقلی اور پاگلپن کی نشاندہی کرتے ہیں انہی واقعات میں سے اکثر تو اس کے اپنے نام نہاد خلافہ نے بیان کیے ہیں جو شاید پہلے تو مرزا کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہوں مگر بعد میں ان کو چھپانے کی کوشش کی جاتی رہی انہی میں سے ایک واقعہ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے نیا اور دلچسپ ہوگا یہ واقعہ مرزا کی دوسری شادی کا ہے جو اس کے ایک محتمد مولوی عبد الرحمن نے حافظ صاحب سے روایت کیا ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مرزا قادعانی کو نامرتی کی بیماری لاحق ہو گئی تھی چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ یہ 1884 نومبر کی ایک صبح تھی حضرت مسی معود نے مجھے کہا میاں حامد علی ہم سفر پر جا رہے ہیں چنانچہ میں نے اس مقصد کے لیے ایک تانگہ کرایا پر لے لیا وہ تانگے پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے میں ان کے ہمراہ تھا جب خاک روبوں کے محلہ کے قریب پہنچے مرزا صاحب اسماعیل بیگ سے کہنے لگے میں دہلی شادی کے لیے جا رہا ہوں وہیں رخصتی اور ولیمہ کی تقریب ہوگی آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیں میں جا کر خود خط لکھوں گا جب آپ کو خط ملے تو آپ وہ خط لے جا کر سلطان احمد کی والدہ کو دکھا دینا لیکن جب تک میں واپس لوٹوں تو وہ رو دھو بیٹھے راوی کہتا ہے میں مرزا کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گیا کیونکہ مجھے بخوبی علم تھا کہ حضور اس وقت ازدواجی زندگی کے قابل نہیں تھے کیونکہ عرصہ سے میں مختلف حکیموں اور طبیموں سے نسخہ معلوم کر کے نوٹ کیا کرتا تھا اور حضور کو کھلاتا تھا لیکن کسی کا بھی اثر نہ ہوتا تھا اور اب یہ شادی والا معاملہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر تھا مرزا اسماعیل بیگ صاحب کی موجودگی میں تو میں اپنے تئیبہ مشکل زبط کیا لیکن نہر کے پل پر پہنچے تو میں نے عرض کیا حضور آپ کی حالت آپ پر اور نہ مجھ پر مخفی ہے پھر آپ نے شادی کا کیوں ارادہ فرمایا ہے اس پر مرزا قادیانی نے کہا تم نے درست بات کی لیکن میں کیا کروں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ چل تو میں چل پڑا ہوں راوی کہتا ہے اس جواب پر میں کیا عرض کرتا میں خاموش ہو گیا اور ہم چلتے رہے ہم دہلی میں میر ناصر نواب کے ہاں پہنچے تو مجھے بیٹھک میں ٹھہرایا گیا وہاں میرے علم میں یہ بات آئی کہ بیوی صاحبہ یعنی نسرت جہان بیگم چاند دن قبل ہی ایام مہواری سے پاک ہوئی تھی چنانچہ نکاح ہوا اور گھر پر ہی رخصتی کا عمل آیا رخصتی کی رات میں نہایت بے قرار تھا کیونکہ مجھے شک تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آج بیگم صاحبہ بھی جان جائیں گی اور مرزا صاحب کی بڑی تزلیل ہوگی چنانچہ شدتِ ازتراب کی وجہ سے میری نیند کا فور ہو گئی اور میں رات بر حضور کے لیے نہایت تذرہ سے دعا میں مصروف رہا فجر کی آزان کا وقت ہوا تو حضور میرے پاس تشریف لائے اور ہم نے مل کر نماز فجر ادا کی جس کے بعد کہنے لگے آؤ لال قلعہ کی طرف سیر کرائیں میں نے اس بات میں سرحلا دیا یوں میں مرزا صاحب کے ساتھ ساتھ ہو لیا مرزا صاحب راستے میں مجھ سے کہنے لگے اللہ تعالی کی ذات کتنی پردہ پوش اور باوفا ہے رات بیوی صاحبہ کو پھر ایام شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں چھٹی ہو گئی ہے یعنی حضور بیوی صاحبہ کے پاس ہی نہیں گئے تو اس وجہ سے بیوی صاحبہ کو یہ بھی خبر نہ ہو سکی کہ حضور تو نامرد ہیں لہٰذا یہ پردہ پردہ ہی رہ گیا چنانچہ اسی حالت میں حضور بیوی صاحبہ کو لے کر قادیان آگئے کچھ عرصہ گزرا تو حضور کے سسر میر صاحب نے خط بیجا کہ لڑکی کو ہمارے پاس بیج دو مرزا صاحب نے سسر صاحب کو ایک سو روپے بجوائے اور ساتھ خط کا جواب لکھا کہ مجھے تصنیف کے کام کی وجہ سے فرصت نہیں آپ خود آ کر لے جائیں چنانچہ میر صاحب آئے اور لڑکی کو لے کر چلے گئے پھر دو تین ماہ بعد دوبارہ میر صاحب کا خط آیا کہ آ کر بچی کو لے جائیں مرزا صاحب نے اس بار بھی خط کے جواب میں ایک سو روپے بجوائے اور ساتھ ہی لکھا کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے آپ خود ہی چھوڑ جائیں چنانچہ میر صاحب آئے اور بچی کو چھوڑ کر چلے گئے میں حضور کی نامردی کے علاج میں پہلے ہی مصروف تھا بیوی صاحبہ کی واپسی کو بھی آٹھ دس ماہ گزر چکے تھے لیکن کوئی علاج کا ارگر ثابت نہ ہوا ایک روز ہم سیر کے لیے باہر نکلے تو مرزا صاحب کہنے لگے تم لوگ دعویٰ محبت کرتے ہو میں تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہوں ہم حیران ہوئے کہ نامعلوم کیا امتحان ہوگا تو کہنے لگے میرے دل میں ایک بات ہے تم اس کے متعلق دعا کرو اور جو پتہ لگے وہ بتاؤ اس دن کے بعد سے ہم جب بھی مرزا صاحب سے ملتے تو وہ ہم سے ایک ہی بات پوچھتے کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے دیگر احباب اپنا اپنا خواب سناتے تو مرزا صاحب کہتے یہ اس عمل کے متعلق نہیں پھر میری طرف دیکھتے گویا وہ مجھ سے کوئی خواب سننا چاہتے تھے لیکن میں ان سے کہتا مجھے کوئی خواب نہیں آیا بلاخر یوں ہی دن گزرتے رہے ملنے کی اجازت تلقی ابھی کادیان سے نکلا ہی تھا کہ غیر اختیاری طور پر میری زبان پر درود شریف جاری ہو گیا اور میں اپنے گاؤں تک درود شریف پڑتا گیا گھر پہنچا اور بچوں سے ملا کھانا کھایا لیکن میری یہ خاص قیفیت اسی طرح قائم رہی تاکہ تھکاوٹ سے چور پلنگ پر لیٹا اور سو گیا رات خواب میں حضرت عبراہیم علیہ السلام ملے تو انہوں نے مجھے فرمایا حامد علی تمہاری کاپی میں جو فلان نسخہ ہے تم وہ مرزا صاحب کو کیوں نہیں دیتے یہ خواب بس اتنا ہی تھا میں فوراں بیدار ہو گیا اسی وقت باہر سہن میں نکل آیا رات چاندنی تھی مجھے دھوکہ ہوا کہ شاید صبح ہو گئی ہے فوراں کادیان روانہ ہو گیا جب میں صاحب زادہ صاحب کی بیٹھک والی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ حضور بیت الفکر میں ٹہل رہے تھے میں نے سلام کیا انہوں نے پوچھا کون ہے میں نے عرض کیا میں حامد علی ہوں کہا خیریت میں نے تمام خواب بیان کر دی مرزا صاحب کہنے لگے یہی وجہ تھی جس کے لیے میں نے آپ دوستوں کو دعا کے لیے کہا تھا رابی مزید لکھتا ہے میں وہ دو اڑائی پیسے کا نسخہ بنا کر مرزا صاحب کو دے دیا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا مفید ثابت ہوا کہ اس کو استعمال کرنے کے کچھ عرصہ بعد تک حضور مرزا صاحب ہر نماز غسل کر کے پڑھتے رہے ناظرین اس ساری تفصیل کے بعد مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ کچھ یوں ہیں اس وقت میرا دل و دماغ اور جسم نہایت کمزور تھا اور علاوہ زیابت دورانے سر اور تشنجے کلب کہ دک کی بیماری کا اثر با کلی دور نہیں ہوا تھا اس نہایت درجہ کے زوف میں جب نکاح ہوا تو بعض لوگوں نے افسوس کیا کیونکہ میری حالت مردمی یعنی مردانگی اللہ دم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے مجھے خط لکھا تھا کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ابتلا پیش آوے مگر باوجود ان کمزوریوں کے خدا نے مجھے پوری قوت صحت اور طاقت بخشی اور چار لڑکے عطا کیے ناظرین یہ حال تھا اس نام نہاد نبوت کے دعوے دار کا لوگوں سے اپنے لیے دعا کرواتا تھا کہ میری مردانہ کمزوری دور ہو جائے آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے دعا ہے اللہ پاک میرا اور آپ کا ایمان ایسے کافروں سے محفوظ رکھے جو اسلام کا لبادہ اڑے سادہ لوح مسلمانوں کو ورگلاتے پھرتے ہیں اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین